جی جی تو ویڈیو کو شروع میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں ویڈیو آپ کا مکمل بتا دیتا ہوں سمجھا بھی دیتا ہوں آپ میں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے اور دیکھا بھی ہوا ہے آپ کو ایک بات میں بتا دوں کہیں آپ بھی آپ کو بھی ضرورت پڑ جائے اس چیز کی مثلا آپ نے کبھی کسی کباری کو یا کسی اور جگہ پر کوئی ایسا سمان بیچنا ہو جو لیگل ہو یعنی کہ کوئی ٹینشن نہ ہو لیکن وہ بندہ آپ کو بولے جی ہمیں اکامے کی کپی چاہیے آپ کی کیونکہ بعد میں بندے پوچھتے ہیں ہم سے کہ آپ نے یہ سمان کس سے لیے ہے تو وہ بیس وغیرہ والے یہاں کو آ جاتے ہیں شوکتے وڑتے تو ہم ان کو بتانے والے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کپی ہے پڑی ہوئی ہیں ان بندوں کی یہ کچھرہ بچار جو بھی یہ بیچ کر گئے ہیں آپ نے جب ان کو کپی دینی ہے نا اپنی تو اس کے اوپر کروس کا نشان لگا کر دینی ہے یہ ابھی میں کیسے آپ نے کراوس کا نشان لگا کر دینی ہے کیوں ابھی ویڈیو دیکھ لیں پوری آپ سمجھ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک نیا جرمانہ اور ایک نیا قانون یعنی کی مطارف کروا دیا ایوزات داخلی کے طرف سے یہ کنفرم کر دیا گیا جی یہاں پر آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں میں غلطی ایسی مت کیجئے گا آپ کو ایک میں بات پر ویڈیو کو شروع میں بتا دوں اسی سے ریلیٹر جی اس قانون سے ریلیٹر جو حال ہی میں میرے سامنے ایک قصہ آیا جی اس فیملی کی طرف سے مجھے یہ ان کی جو باتیں تھی سوچل میڈیا کے اوپر شیئر کرنے سے روکا گیا اور میں شیئر کروں گا بھی نہیں ورنہ آپ یقین کریں جو وہ کیس تھا نا اس کیس سے بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے رہنمائی ملنے والی تھی بندے ایسی کوئی غلطی کرنے سے بات رہتے حالانکہ لیکن چلو ان کی طرف سے مجھے منع کیے گا تو میں بھی کوئی بات شیئر نہیں کروں گا لیکن یہاں پر ایک بات بتا دوں آپ کے پاس اکامہ نہیں ہے نا جی میں تو آپ اپنے روم سے باہر نکلیں آپ کو دوریات شوٹے بغیرہ روک لیا اکامہ مانگا آپ نے بولا روم میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کو ساتھ بٹھا کر لے گیا اس چیز کے اوپر دس ہزار ریال کا فائن ہے جی وہ آپ کو چھوڑ دے ایک الگ معاملہ ہے لیکن اگر وہ فائن کرنا چاہے تو دس ہزار ریال کا فائن ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کی پاکٹ میں اکامہ نہیں ہے اکامہ میں کوئی مسٹیک ہے اکامہ میں نام گلت ہے پاسپورٹ میں کوئی مسٹیک ہے اس چیز کے اوپر تو پھر بھائی فائن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر اریجنل ہو اور اگر آپ نے کوئی فیک رکھا ہو تو پھر اسی سے ریلیٹڈ ہے یہ سن لیں پھر آپ کو میں سمجھالتوں میں پہلے دیر یہ لگتا ہو رہی ہیں دون تفویز اکوبتہ سجر مدد خمسہ سنہ ہوا گرامہ خمسہ ملین ریال ٹھیک ہے جی پانچ سال کی قید اور پانچ ملین ریال کا جرمانہ ہے یہ کچھ چیز کے اوپر رکھا گیا سعودی ریبیا میں غیرکنونی طریقے سے انٹر ہوتے ہوئے بھی یہی سزا بھوتنی پڑتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ آپ کو غیرکنونی طریقے سے جو انٹر ہوتے ہیں ان کو تو یہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کن کو ہو سکتی ہے ان کے علاوہ یہ ان بندوں کو ہو سکتی ہے جو سعودی ریبیا میں رہ بھی رہے ہیں لیکن غیرکنونی طریقے سے مثلاً سن لیں آپ کے پاس اکامہ ہے یا کسی بندے نے اکامہ جیب میں رکھا ہوا اور اکامے کی کافی دو نمبر بنائی ہوئی ہے یعنی کہ کسی بندے دوسرے کی اٹھائی ہوئی ہے اپنی پاکٹ میں رکھی ہوئی ہے یا کسی کو بول کر لے لی یا تیری میری شکل ایک جیسی ڈلتی مجھ کو پوچھے گا اس کا دکھا دوں گا پاس بند میں کوئی رد و بدل کی گئی ہے آپ نے کوئی سگنیچر وغیرہ کوئی سائن وغیرہ دو نمبر طریقے سے کر کے کوئی کاغذات اپنے ایسے بنائے ہوئے ہیں جن کو دکھا کر آپ سعودی ریبیا میں رہ سکتے ہیں اپنا کوئی بھی کام دھندا چلا سکتے ہیں ان تمام تر چیزوں کے اوپر آپ کا وہ ایسا کوئی ڈیٹا وغیرہ اچھا لاسٹ میں کے بعد سنتے جائیے گا آپ کا کوئی ایسے ڈیٹا وغیرہ آپ کا کوئی ایسے کاغذات جو دو نمبر طریقے سے ہوں اور وہ ثابت ہو گئے آپ کے اوپر پانچ سال کی قیادہ اور پانچ ملین ریال کا جرمانہ ہے اچھا لاسٹ میں بات جو بتانے والا تھا وہ یہ ہے جی کہ اگر آپ کے پاس ایکامہ ہے جی کچھ دوست مانگ لیتا ہے یار ایکامہ کی کاغی دے مجھے چاہیے تو اس کو بھائی کاغی نہیں دینی ہے آپ نے آپ نے اس کو بولنا ہے کیا کرنی تو نے ایکامہ کی کاغی پہلی تو بات ہے آپ اپنے نام سے کسی کو کوئی سنگرہ بھی نکال کر مت دیں میں تو یہ بولوں گا اگر آپ نے کاغی کسی کو دینی ہے تو اس کے ساتھ جائیں اوپر کروس کا نشان لگائیں اس کاغی کے اس کے بعد دیں کیسے آپ اگر بلدیا میں جاتے ہیں جی آپ کبار وغیرہ اگر آپ نے کسی کبار وغیرہ کو بہچا ہوگا سن لیں یہ بات بھی آپ کو اگر یہ کام کی ہے اگر آپ کے بھی کام آئے گی میں نے شروع میں بتا بھی دی یہ پھر لاس میں بتاتا چلوں کہ آپ نے وہاں پر بھی کروس لگا کر کاغی دینی ہے